بسم اللہ الرحمن الرحیم دلوں کو سکون دینی والی ساٹھ باتیں نمبر ایک اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں جب اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئے تو لوگوں کو خود بخود پسند آ جائیں گے نمبر دو جو آنسو اللہ کی یاد میں نکلے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں نمبر تین جب مشورہ اللہ سے ماغا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور گئے بھی مدد بھی ملتی ہے نمبر چار لوگ ہزار منتوں کے بعد بھی نہیں مانتے اور میرا رب ایک سجدے میں مان جاتا ہے نمبر پانچ رب سے ماغنے کی عادت بنا لو کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی نمبر چھے انسان کو اللہ کبھی یاد آئے یا نہ آئے لیکن دو موقعوں پر ضرور یاد آتا ہے جب وہ اس کو کچھ دیتا ہے اور جب وہ اسے کچھ چھین لیتا ہے نمبر ساتھ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو نامعلوم کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے نمبر آٹھ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں اس لئے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا انہیں نرم رکھو دل محبت سے نرم ہوتا ہے الزبان اخلاق سے نمبر نو انسان کی اتنی اوقات نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی قرب حاصل کرے اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیب اور ناپاکیوں کے پاک فرما کر جبردستی اپنے جانب کھینچ لیتا ہے نمبر دس ایک آیت نہیں ایک صورت نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں سارا قرآن ہے نمبر گیارہ بے شک اللہ تھام لیتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی گرا نہیں سکتی نمبر بارہ بدنصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کرے نمبر تیرہ ٹوٹنے کے بعد جو تم میں حمد آتی ہے نا دراصل تمہیں اللہ تھام چکا ہوتا ہے نمبر چودہ آم مخلص رہیں یہی کافی ہے نجر تو اللہ تعالی دے گا حجر تو اللہ تعالی دے گا نمبر پندرہ اے پروردگار ہماری قسمت میں کوئی ایسا سجدہ لکھ دے جو ہمارے گناہوں کی تلافی کر دے نمبر سولہ انسان تب تک تک لیفوں سے گر جاتا ہے جب وہ اللہ کے آگے جھکنا چھوڑ دیتا ہے نمبر سترہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمت ایسے ہی ہیں جس کے بارے میں بہت سے لوگ لاپرواہی برتتے ہیں ایک سے ہے دوسری جوانی نمبر اٹھارہ اللہ تعالی کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ تعالی کی عبادت میں گزارتا ہے نمبر انیس جو لوگ دنیا کی پرواہ کرتے ہیں دنیا ان کی زندگی مشکل بنا دیتی ہے اور جو لوگ اللہ کی پرواہ کرتے ہیں اللہ ان کی زندگی آسان بنا دیتا ہے نمبر بیس اداسیاں انسان پر طبیحاوی ہو جاتی ہیں جب وہ اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی عبادت کرتا ہے نمبر اکیس حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی اعتاد کر کے اس سے ڈرتے رہا کرو نمبر بائیس جب ساری دنیا مو فیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالی آپ کے ساتھ ہوتا ہے نمبر تیز شیخ سعید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو وہ غریب ہو گیا دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اللہ کی پکڑ سے بج گیا ہو نمبر چوبیس قرآن پاک بار بار کہتا ہے کہ نہ امید نہ ہو کمزور نہ پڑو غمگین نہ ہو اللہ ہر چیز پر قادر ہے نمبر پچیس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دنیا میں جب سکون ہوتا ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں نمبر چھپیس اللہ تعالی تمہارے جسم تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے نمبر ستائیس دنیا جو بھوک پیاس سے ڈرتی ہے میرے اللہ نے اس کو عبادت بنا دیا جس روزہ کہتے ہیں نمبر اٹھائیس اللہ کی آیتوں پر الحمدللہ اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ پسند ہے نمبر اٹھائیس سرخ صادی رحمت اللہ فرماتے ہیں دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کے اندھیرے میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے نمبر تیس اللہ تعالی نے انسان کو دل دیا لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے نمبر اکتیس جس کے جسم میں روح نکل جائے اس کو مردہ دل کہتے ہیں لیکن وہ جندہ بھی مردہ جیسا ہی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتے ہیں نمبر تیس مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا اور محروم ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر آدھا نہیں کرتا نمبر تیس اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے ضرور راستہ نکالتا ہے نمبر چونتیس حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے واباستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے نمبر پینتیس جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے آپ سے غافل کرنے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی نمبر چھتیس جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر دل میں فکر کے دروازے کھول لیتا ہے نمبر سوئی تیس لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے نمبر آنٹیس زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے لیکن بہادر آدمی کے لئے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے نمبر انتالیس اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو نمبر چالیس جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے اے پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے نمبر اکتالیس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعا کو فوراں قبول کیوں نہیں کرتا بلکہ یہ شکر ادا کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراں کیوں نہیں دیتا نمبر بیالیس دل چھوٹا مت کرو وہ رب دیکھ رہا ہے وہ رب سن رہا ہے وہ ہمیشہ خاموشی سے چھپے درد کو بھی محسوس کر رہا ہے بس یقین رکھو اس پر وہ جواب دے گا اور ضرور دے گا نمبر تہالیس ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے نمبر چھوالیس جب اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے تو وہ اپنے لئے اچھائی کے دروازے برے کے ہاتھوں سے کھلوا دیتا ہے نمبر پہتالیس کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تحمت لگانے کا ہوتا ہے نمبر چھالیس صبر کرنے والوں کو مقدمہ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ پاک خود لڑتا ہے نمبر سنتالیس اللہ کی محبت اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمارے گناہوں کو چھپا کر لوگوں میں عزت دیتا ہے نمبر اٹھالیس لوگ تمہیں درد دیں گے رب مرحم دے گا لوگ تمہیں زلت دیں گے رب تمہیں عزت دے گا لوگ تمہارے اوپر جج بنیں گے رب تمہارے انصاف دے گا تمہارے موہ کا نوالا چھیننا رب تمہیں رزق آتا کرے گا انچاس لوگ بھول جائیں گے اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی کا نہ لوگوں کی زیادتی ہے نمبر پچاس تم وہ مہنگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لئے بہتر ہوتا ہے نمبر اکی آوان اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کی برداشت اور حمد سے زیادہ نہیں آجماتا لیکن لوگوں کو وہاں سے آجمانا شروع کرتا ہے جہاں سے انسان برداشت کی حد ختم ہوتی ہے میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دیا بے شک میرا رب مجھے مایوس نہیں کرتا نمبر درپن آجمائش تو انہیں کے لئے ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں نمبر چوپن انسان کو ایک الگ سا سکون ملتا ہے جب اللہ کے خوف سے اغاستہ استغفار کے آنسو آنکھوں سے نکل آتے ہیں نمبر پچپن اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ہماری بہتری ہوتی ہے اس لئے شکوہ نہیں شکر ادا کریں نمبر چھپن آدھے سے زیادہ کام تو اس وقت ہی ہو جاتے ہیں جب آپ کہتے ہیں یا اللہ مدد کر نمبر ستاون جب سکون کی طلب ستا کرے تب لوگوں کو نہیں اللہ کو یاد کیا کرو نمبر اٹھاون انسان رب کی نسرت اور مدد تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کے دل میں غیروں کی حدایت کی تمنا نہ ہو نمبر انسٹھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ اے ابن آدم تو میرے ضرورت مند بندوں پر اپنی کمائے خرچ کر میں اپنے خزانے سے تجھ کو دیتا رہوں گا نمبر ساٹھ اللہ تعالیٰ چھوٹی تکلیف دے کر انسان کو بڑی سے بڑی مصیبت سے بچا لیتا ہے وہ بڑا غفور اور رحیم ہے اس کی حکمت انسان سمجھ سے بالتر ہے دوستوں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کر لیں جاتے جاتے ویڈیو کے آخر میں ایک بار درد شریف پڑھنا مت بھولئے صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ